ہیلو ایبری بڑی ویلکم تو میسٹک ورلڈ 1111 آج یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور پک ایک آرڈ ریڈنگ ہے اور آج کی پک ایک آرڈ ریڈنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہمارا قویسٹن اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا ڈارک سیکرٹ کیا ہے آپ کے لیو انٹرسٹ جن کے ساتھ آپ ریلیشنشپ میں ہیں یا جن کے ساتھ ریلیشنشپ ختم ہو گیا کوئی بھی انسان اگر آپ کے کرش بھی ہیں ان کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کا ڈارک سیکرٹ کیا ہے ہمارا یہ قویسٹن ہوگا ایسی چیزیں ان کے بارے میں جو شاید انہوں نے کبھی کسی سے شیئر نہ کی ہو کچھ ایسی چیزیں جو شاید وہ خود اپنے آپ سے بھی اپنے اکیلے پن میں اپنے آپ سے بھی نہ کہتے ہو تو ایسی کیا چیزیں ہیں کیا ڈارک سائیڈ ہیں ان کی یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی ریڈنگ میں تو اگر آپ میل ہیں فی میل کے لیے دیکھ سکتے ہیں فی میل ہیں تو میل کے لیے دیکھ سکتے ہیں سیم جنڈر کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل جنڈر سپیسیفک نہیں ہے تو آج یہ تین آپشن سے آپ کے پاس وان تو تھری آج آپ انٹویٹیوی چوز کیجے گا وان تو تھری تینوں میں سے جو بھی آپ کا دل کرے سیلیکٹ کرنے کا مینے ٹائم سٹیمپس ٹیسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ سکپ کر کے اپنا آنسر دیکھ سکتے ہیں تو ان کارڈز میں جو بھی آتا ہے وہ پاسیبیلیٹی ہوتی ہے ایک پریڈکشن ہوتی ہے لیکن آپ کی فائنل دیسٹینیشن سیف ڈیوائن سورس کو پتا ہے سیف ڈیوائن سورس کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی میں فائنلی کیا ہونا ہے تو آپ جب بھی ٹیرو کارڈ ریڈنگز دیکھتے ہیں اسے جسٹ فور فن لیا کریں یا اگر آپ کے دل کو لگتا ہے کہ کوئی میسیج واقعی آپ کے دل کو چھو گیا اور آپ کو لگتا ہے آپ کی انٹویشن آپ سے کہتی ہے کہ دس میسیج وز فور یو یونیورس نے آپ کو یہ میسیج دیا کسی ریڈنگ میں تو وہ میسیج آپ لیا کریں اپنے دل و دماغ کو تھوڑا سا اوپن رکھا کریں جب بھی آپ اس طرح کی ریڈنگز دیکھتے ہیں تو بالکل کوئی چیز پتھر پر لکیر نہیں ہوتی ہے اور اینرڈیز جو ہیں وہ ہر گھنٹے ہر لمحے ہر منٹ بدلتی رہتی ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا ریڈنگ اوپشن نمبر ون سے میں سٹارٹ کروں گی یعنی کہ یہاں سے جن لوگوں نے اوپشن نمبر ون سیلیکٹ کیا یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہوگی اور ہم دیکھیں گے اس ریڈنگ میں کہ ان کا دارک سیکرٹ کیا ہے we have justice وارنز فائر اینرڈی آگئی وارٹ اینرڈی آگئی ایر بھی ہے یہاں پر جسٹس کے ساتھ نیو آف پینٹیکلز اگین فائر نظر آ رہا ہے مجھے وارٹر نائن آف کپس تو آف سوڈ آف اینرڈی آف کپس تو یہاں پر وارٹر بہت زیادہ ہے فائر بھی ہے ارٹھ بھی ہے ایر بھی ہے سارے ہی سٹار سائنز ہیں یہاں پر تو ریگارڈلیس آف سائنز ہم ان کی اینرڈی دیکھتے ہیں اور ان کا ڈاک سیکرٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے کیا ایسی ہیڈن یا ڈاک سائیڈ ہے ان کی جو وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور شاید اپنے آپ سے بھی نہیں کہتے تو سب سے پہلے تو ایموشنز یہ کوئی ایسی انسان ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ سے ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا ایموشنز کو ٹیکل کرنا ایک چیلنج رہا ہے اب ان کا ڈاک سیکرٹ کیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہیں شاید اپنے گھر سے ہی پیار محبت چائلڈھوٹ سے ہی نہیں ملا ہے کم ملا ہے یہ کوئی ایسی انسان بھی ہو سکتے ہیں جو ایکسپریسیو نہ ہو زیادہ اپنے ایموشنز کے بارے میں مجھے یہاں پر کچھ اس طرح کی انرڈی نظر آ رہی ہے یہ کوئی ایسے انسان ہے جنہیں ہمیشہ سے ایسے لگا کہ جیسے ان کے لیے جسٹس نہیں ہوا کبھی کسی سیچویشن میں اور یہ کوئی ایسے انسان ہے کہ اگر ان کو پیار بہت زیادہ دیا جائے تو یہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو بہت مشکل لگتا ہے ایموشنز سے ڈیل کرنا ان کا ڈرک سیکرٹ مجھے یہ نظر آ رہا ہے اب یہ ضرور نہیں ہے کہ ڈرک ہو لیکن ڈرک میں نے اس لیے لکھا کیونکہ ڈرک میری نظر میں اندھیرے میں ہے جو چیز جو چیز پتہ نہ ہو تو وہ ڈرک ہوتی ہے تو میں نے اس لیے ان کا ڈرک سیکرٹ کے نام سے ڈرک رکھا کہ جو چیزیں لائٹ میں نہیں ہیں جو چیزیں پتہ نہیں ہیں آپ لوگوں کو ہیڈن ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ڈرک سیکرٹ ہے یہ کہ ان کو ایموشنز کو ٹیکل کرنا نہیں آتا انہیں اپنے ایموشنز دوسروں کو بتانا نہیں آتا ایکسپریس نہیں کرنا آتا اور ان کی اینرڈی مجھے کنفیوزڈ نظر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ کنفیوزڈ رہتے ہیں ان کی زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب انہیں دو چوائسز دی جاتی ہیں اور یہ کنفیوزڈ رہتے ہیں اس پر انہیں سمجھنے آتا کہ یہ کس چیز کو سیلیکٹ کریں مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ صحیح زندگی ان کو دو راہے پر لے کر گئی ہے ہمیشہ اپنے زندگی میں ایک دو راہے پر کھڑے رہے ہیں یہ ان کو ٹو ویز ملیں ہمیشہ زندگی میں رائٹ اور لیفٹ اور ہمیشہ ہر چیز میں انہیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے اور کنفیوزڈ اور چوائسز انہیں زندگی نے بہت زیادہ دی ہیں یہ ان کے کچھ سیکرٹس ہیں شاید انہوں نے کبھی کسی سے شیئر نہ کیا ہو بہت ڈیپ ان کی یہ تھوٹس ہوں اور انہوں نے کبھی شاید کسی سے شیئر نہ کیا ہو اور بالکل بھی مجھے ایکسپریسیو بہت زیادہ یہ نظر نہیں آ رہے ہیں پھر کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ تو یہاں پر مجھے نظر ہی نہیں آ رہی ان کی زندگی میں یہ بہت پریشان کمزور کانفلیکٹڈ ان کی پرسنیلٹی ہمیشہ سے رہی ہے یہ جو بھی انسان ہے جن کے بارے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی آپ کے سامنے نہ انہوں نے کہیں ہو نہ کبھی آپ سے شیئر کی ہو لیکن یہ ساری چیزیں مجھے ان کی پرسنیلٹی میں نظر آ رہی ہیں ان کی پرسنیلٹی میں مجھے بہت سی بہت سی فلوز نظر آ رہے ہیں اور کچھ اس قسم کے فلوز نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی پرسنیلٹی کو دبایا ہے خراب کیا ہے اور فلوز ایسا نوٹ بیٹ تینگ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے اندر فلوز ہوتے ہیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ اس دنیا میں نہیں ہے پرفیکٹ صرف ڈیوائن ہے تو فلوز میں اس سنس میں کہہ رہی ہوں کہ ایموشنز کے ساتھ کچھ ان کا اتنا میجر ہے پرابلم کہ ان کی پرسنیلٹی کو خراب کیا ہے اس ڈارک سیکرٹ یا اس ڈارک سائیڈ نے اور یہ ڈارک سائیڈ ان کی زندگی میں آئیے ان کا قصور نہیں ہے ان کی اب برنگنگ اس طرح کی تھی کہ انہیں ایموشنز اور پیار نہیں ملا اور وہ اٹیچمنٹ وہ کمیٹمنٹ وہ محبت وہ اپنے گھر والوں سے نہیں ملائے نیچائنٹھوٹ سے اس وجہ سے آج ان کی پرسنیلٹی ایسی ہے اور یہ ان کا ڈارک سیکرٹ ہے جو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ہے اور ان کی پرسنیلٹی کو خراب اس سنس میں کیا اس چیز نے کہ یہ جب کسی کے سامنے جاتے ہیں تو بہت سپیریئر ہونے کی کوشش کرتے ہوں گے پراؤڈ لگتے ہوں گے غصے والے لگتے ہوں گے اور پریکٹیکل ہوں گے بہت زیادہ لوجیکل ہوں گے بہت زیادہ اور سامنے والے کو ایسا شو کرائیں گے کہ یہ بہت سخت مزاج ہیں انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا انہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا یہ بڑے زبردست ہیں اور آپ میں نا پہ ہر چیز ان کی زندگی میں لیکن ان کا دارک سیکرٹ میں نے آپ کو بتا دیا اندر سے سب کچھ خالی ہے اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی ہے ان کی پرسنالیٹی بہت جسے کہتے ہیں کہ تکلیف ہے اندر ان کے دل کے تو یہ ان کا دارک سیکرٹ ہے آپ لوگ کے سامنے یہ ایک بہت سٹرونگ پرسنالیٹی کے ساتھ آتے ہوں گے بہت سٹرونگ ہے میں جو گا آپ کے سامنے ان کا لیکن ان کا دارک سیکرٹ ہے یہ ان کا یہ دارک سیکرٹ ہے کہ انہیں ایموشنز کو ٹیکل کرنا نہیں آتا یہ اپنے ایموشنز کو شیئر نہیں کر پاتے اور یہ ان کا ڈاک سیکرٹ ہے شاید یہ آپ لوگوں سے یہ کہتے ہوں کہ ایموشنز کے علاوہ بھی زندگی میں بہت کچھ ہے انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے ایموشنز کیا دیتے ہیں ایموشنز کچھ نہیں دیتے تو یہ ان کا ٹراؤما یہ ان کا ڈاک سیکرٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ان کے اندر کیونکہ یہ ہیل نہیں کر پائے خود کو یہ اس چیز سے پیس نہیں بنا پائے نہ انہوں نے زندگی میں ابھی تک سیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح ایکسپریس کر دینے ہیں اپنے ایموشنز کیونکہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا جو ان کے گھر کا محول تھا جو بھی ہے جو بھی ٹراؤما ہے ان کی مدر کا ٹراؤما ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کی مدر ان کو بچپن میں چھوڑ کر چلی گئیں کیونکہ بہت سے لوگ جب ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے یا ایموشنز انہیں اوورویلن کر دیتے ہیں ان کی زندگی میں اپنی مدر کا کوئی ٹراؤما ہوتا ہے کیونکہ مدر ایک ایسا فگر ہوتا ہے زندگی میں کہ جو ہمیں ایموشنز سے اٹیچ ہونا سکھاتا ہے جو ہمیں ایکسپریشن آف لف سکھاتا ہے تو مدر کی کیا اہمیت ہے اوورویس لی یہ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مدر کی کمی تھی ان کی زندگی میں اگر ان کی مدر تھی بھی کسی کی سوتیلی ہو سکتی ہے کسی کی سیرے سے ہی شاید نہ ہو گزر گئی ہو اور کسی کی اگر تھی تو انہوں نے ان کو اٹینشن نہیں دی ان کو پیار نہیں دیا ان کو وہ کیر نہیں دی اور نہ ہی انہیں اوپن اپ ہونے کے لیے انکارجمنٹ دی جس وجہ سے آج یہ ان کا ڈارک سیکرٹ ہے یہ ایموشنز جن سے آج یہ بھاگتے ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں جنہیں کیسے سمحلنا ہے جنہیں کہاں رکھنا ہے ان کو یہ پتا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا دل بہت کلوزڈ آف ہو نہ اپنے دل کی بھی کوئی بات نہ شیئر کرتے ہوں ان کو لگتا ہو کہ شیئر نہیں کرنا چاہیے ہے کچھ اس طرح کا ہو تو بات یہ ہماری ہو رہی تھی کہ جب فادر اگر نہ ہوں کسی کی لائف میں تو وہ پریکٹیکلٹی پھر اتنی زیادہ زندگی میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے پریکٹیکل لائف لیکن جو مدر ہوتی ہیں وہ آپ کے ایموشنز آپ کی انر سیلف کو نکھارنے میں مدد کرتی ہیں تو ان کا جو انر سیلف کا سب سے زیادہ مجھے ڈارک سیکرٹ نظر آیا اور انر موسٹ سیلف ان کے جو ایموشنز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ یہ نہیں جانتے ہیں اور یہ صرف مجھے سب سے زیادہ اسی لئے نظر آ رہے کہ ان کی زندگی میں ماں کی کمی تھی اگر ماں ان کی زندگی میں تھی بھی تو بھی انہوں نے ان کو اتنی محبت نہیں دی شاید باقی بہن بھائیوں کو زیادہ دی ہو انہیں نہ دی ہو انہیں ایسا لگتا ہو اور یہ ان کی زندگی کا ایک ٹراما ہے یہ ایک ڈارک سیکرٹ ہے جو یہ کسی کو کبھی نہیں بتائیں گے شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے جج کر لیا ہو یا شاید نہ پتا ہو لیکن مجھے بہت زیادہ لوگوں کے لئے نظر آ رہے کہ انہوں نے زندگی میں کسی کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ انہیں ماں کا پیار نہیں ملا انہیں یہ کبھی نہیں کہیں گے کسی کو obviously کیوں کہیں گے بڑی strength چاہیے اپنا confess کرنے کے لئے یا شاید یہ کبھی سمجھ ہی نہ پائے ہوں کہ کیوں ہیں یہ ایسے کچھ لوگوں کے لئے یہ بھی ہو سکتا ہے تو emotions ان کا ایک ڈارک سیکرٹ ہے emotions کو کیسے tackle کرنا ہے انہیں نہیں پتا ہے اگر آپ ان کے اوپر بہت زیادہ اپنے emotions waste کر رہے تھے بہت زیادہ اگر انہیں پیار دے رہے تھے اور یہ آپ کو return اس کا نہیں دے رہے تھے اسی طرح اسی طریقے سے یا emotionally اور آپ سے دور بھاگتے جا رہے تھے تو آپ نے ان پر غصہ نہیں کرنا ان کو ماف کر دیجئے کیونکہ ان کی زندگی کا یہ trauma ہے ان کی زندگی کی یہ تکلیف ہے جسے یہ اپنی pride اپنے غصے میں چھپاتے ہیں تو انہیں ماف کر دیجئے forgive them کیونکہ جو تکلیف جس سے یہ گزر رہے ہیں شاید ان کو خود بھی نہیں پتا شاید ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے perceive آپ کو کرنا تھا کیسے آپ کو جواب دینا تھا کیونکہ انہیں کسی نے نہیں سکھایا ہے انہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا ہے اس لیے انہوں نے اپنے اوپر ایک ماسک چڑھا لیا غصے کا practical approach کا اور emotions کو پیچھے کر دیا وہ اس لیے کر دیا کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں کہ ان emotions کو کہاں لے کر جانا ہے تو یہی ان کا dark secret ہے مجھے group number one کے لیے یہی نظر آیا ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے یہ reading کچھ resonate کیا ہے آپ لوگوں سے آپ لوگ مجھے ضرور comment section میں بتائیے گا اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like کیجئے گا share کیجئے گا اور subscribe کرنا مت بھولئے گا جن لوگوں نے option number two intuitively number two select کیا یہ آپ لوگوں کی reading ہے اور ہم دیکھیں گے اس reading میں کہ ان کا dark secret کیا ہے ہم جے։ we have two of swords air energy nine of wands fire five of cups water knight of swords air knight of pentacles four of pentacles five of swords the moon تو ہم نے ان کے سیکریٹس hidden ان کی ڈارک سائیڈ ڈارک سیکریٹ کی یہاں پر جاننے کیلئے ایک ریڈنگ کی ہے اور دیکھیں کہ ہمارے پاس the moon card آ گیا جو کہ secrets کا card ہے تو yes they are very secretive ان کا ڈارک سیکریٹ کیا ہے سب سے پہلے تو with the two of swords confusion میں ہیں کچھ confusion ہے ان کی زندگی میں with the nine of wands بہت struggle ہے زندگی میں بہت زیادہ struggle ہے بہت زیادہ burden ہے بہت زیادہ یہ logical ہیں بہت زیادہ materialistic ہو سکتے ہیں اور پیسے کی بہت اہمیت ہے ان کی زندگی میں with the four of pentacles بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں مجھے اور بہت زیادہ سوچتے ہیں یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو یہ earth air کیس پر ہو سکتے ہیں یا fire earth یا fire air کچھ اس طرح سے تو لے لی جیگر جیسے آپ سے resonate کریں science پھر secretive بالکل یہ ہیں اپنے دل کی بات نہیں بتاتے ہیں اب یہ مجھے پچھلے والے pile سے بہت زیادہ similar لگ رہا ہے کیونکہ اس میں بھی کچھ مجھے اس طرح کی energy نظر آرہی ہے اور again یہاں پر بھی emotions کی بہت زیادہ کمی ہے اور یہ ان کے words بہت زیادہ سخت ہو سکتے ہیں بہت زیادہ سخت دکھائی دے رہے ہیں مجھے ان کے words بہت practical ہیں again مجھے same pile one جیسے energy یہاں پر محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ emotions سے attached نہیں ہیں بالکل attached نہیں ہیں اور میں کچھ major ہے کچھ major trauma ہے جس کی وجہ سے بالکل بھی یہ emotions سے attached نہیں ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن yes بالکل pile number one کی طرح آپ اگر چاہیں تو pile number one بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی مجھے یہ نظر آرہا ہے کہ یہ بالکل بھی emotional نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے کوئی بہت بڑا background ہے جو یہ emotional نہیں ہے بلکل بھی ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح سے emotions کو tackle کرنا ہے کس طرح سے perceive کرنا ہے emotions کو کس طرح سے ایک emotional انسان کو انہوں نے جواب دینا ہے یا کیا کرنا ہے emotions کے ساتھ تو مجھے بہت زیادہ یہاں پر بھی group number one والی energy نظر آ رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے perceive کرنا ہے کیونکہ ان کی زندگی میں مجھے بہت زیادہ struggle بہت conflict نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ زندگی میں بچپن سے اب تک struggle کی ہے مجھے اس میں بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو time ہی نہیں ملا اب مجھے ان کی زندگی کا trauma نظر آ رہا ہے اب پچھلے pile میں تھوڑا سا different تھا اس حوالے سے کہ وہ trauma کچھ different تھا وہ مسئلہ کہیں اور سے آ رہا تھا اور یہاں پر مسئلہ کچھ اور چل رہا ہے آپ pile number one ضرور دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی trauma ان کا بھی dark secret مجھے یہ نظر آ رہے کہ انہیں نہیں پتا emotions کا کیا کرنا ہے انہیں نہیں پتا کہ emotions کو کس طرح سے perceive کرنا ہے کس طرح سے لے کے چلنا ہے وہ اس لئے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی struggle کی ہے انہوں نے اتنا fight کیا ہے بہت زیادہ زندگی میں کام کیا ہے struggle کی ہے اور still کر رہے مجھے بہت سے لوگوں کے لئے نظر آ رہا ہے اور یہ ان کا ایک dark secret ہو سکتا ہے dark innocence انہوں نے جو ان کے کھیلنے کودنے کے دن تھے انہوں نے وہ کام میں گزارے ہیں اور یہ ان کا dark secret ہو سکتا ہے جو انہوں نے کسی کو نہ بتا ہو شاید آپ کو انہوں نے کبھی نہ بتا ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی struggle کیا کیا کچھ نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے چھوٹی ایج سے practical life میں آئے اور کام کرنا شروع کیا تو یہاں پر ان کے ساتھ بہت بہت چیزیں ہوئیں جب یہ اس journey میں آئے جب اس survival کی جنگ میں انہوں نے قدم رکھا تو ان کی زندگی میں بہت سے ایسے دن بہت سے لمحات بہت سے انہوں نے ایسے کام کیے کہ شاید وہ کسی کو بتا نہیں سکتے بہت سے لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے کہ جوتے تک بنائے ہوں جوتے صاف تک کیے ہوں تو کچھ اس قسم کی hidden چیزیں سیکرٹس مجھے ان کے childhood سے نظر آ رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ emotions کو اچھا perceive نہیں کر پاتے ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے emotions کے ساتھ لیکن yes یہ sad ہوتے ہیں with a five of cups یہ sad ہوتے انہیں تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن ان کو نہیں پتا کہ اس تکلیف سے یہ کیسے نکل سکتے ہیں انہیں یہ تو پتا ہے کہ دکھ میں کیسے جانا ہے لیکن اس دکھ سے پھر نکل نکلنا کیسے ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لئے اور یہ ان کا dark secret ہے جو کہ شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو آپ کے سامنے یہ سخت مزاج بڑے stubborn بڑے زدی بہت بزنس oriented قسم کے آپ کو لگتے ہوں گے ان کی جو ایک look ہے ان کی جو personality ہے وہ بہت سخت مزاج ہوگی سخت ہوں گے اور شاید شو بھی تو بہت زیادہ highly آپ کے سامنے آتے ہوں گے کیونکہ ان کو لگتا ہوگا کہ شاید ان کو اپنی struggles اور یہ چیزیں آپ کو نہیں بتانی چاہیے شاید آپ پتہ نہیں کس طرح پر ریسیو کریں گے حالانکہ مجھے جو energy یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ زندگی میں struggle کی ہے اور ان کو چھپاتے ہیں بتاتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام زندگی میں کی ہیں اگر یہ بتانا شروع کر دیں تو لوگ ان سے بہت زیادہ inspiration لیں گے اور بہت زیادہ سیکھیں گے کیونکہ انہوں نے زندگی میں اب جو ان کا مقام ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اس وقت سے جب انہوں نے یہ struggle شروع کی تھی اپنی زندگی میں تو مجھے ایک بڑی خوبصورت energy یہاں پر ان کے لئے نظر آ رہی ہے اور yes یہ ان کا dark secret ہے کہ انہوں نے ایک ایج سے کام شروع کر دیا اور اتنا زیادہ کیا اور پتہ نہیں کیا 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 لوگوں کی کیا کیا باتیں سنی پھر کو نہیں بتایا یہ کبھی اور شاید وہ بتانا ہی نہیں چاہتے وہ struggle کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے وہ اپنی ساری memories remove کر دینا چاہتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ زندگی میں ہوا ان میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہوں کہ وہ دوبارہ جنم لیں اور وہ ساری چیزیں بھول جائیں جو پہلے ان کی زندگی میں ہوئی ان میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش وہ کسی اور سرکمسٹینسز میں پیدا ہوئے ہوتے کاش وہ کسی اور فیملی بیکگراؤنڈ کے ہوتے کاش وہ کسی اور کنٹری میں پیدا ہوئے ہوتے تو اس طرح کی یہ دارک سیکرٹس ہیں جو میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں یہ ان کی دیپ تھوٹس ہیں یہ ان کے دل کے کسی کہرائی میں کسی کونے میں جا کر یہ دارک باتیں اور یہ چیزیں ہیں جو کبھی شاید سرفس پر نہیں آئیں اور شاید انہوں نے آپ کو نہیں بتائیں یا کسی کو بھی نہیں بتائیں ہوں گی کیونکہ شاید وہ شرمندہ ہوتے ہوں گے سوچ کر ان ساری چیزوں کے بارے میں یا انہیں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہوگی کہ وہ اس وجہ سے نہیں بتا پائے یا انہوں نے کبھی نہیں کہا اگر آپ کو سخت لگتے ہیں کہ آپ کو اچھا ریسپانڈ نہیں کرتے تو اس میں ان کی نظر آرہی ہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے وہ صافٹ ایک ٹائم جو انرجی ہوتی ہے اس میں جب انسان جاتا ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے ان کو تو وہ معلوم ہی نہیں کیونکہ جب ان کی واقعی میں عمر تھی سب ان چیزوں کی اس وقت انہوں نے کی ہے بہت زیادہ سٹرگل اور اب تھوڑے میچیورٹی میں آ کر جب انہیں آپ پیار آفر کر رہے ہوں گے یا کوئی بھی کر رہا ہوگا تو یہ اس کو بہت زیادہ پریکٹیکل ہو کر سوچیں گے اور ان کی اپروچ پریکٹیکل ہوگی چیزوں کو لے کر کیونکہ ان کی زندگی انہیں یہی سکھایا ہے تو اس میں ان کا قصور کوئی تھی اگر کچھ ریزنیٹ کیا آپ لوگ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جن لوگوں نے option number 3 select کیا یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہوگی اور ہم دیکھیں سکرین بھولی فورتون تار کچھ سکرین بھولت بھولت بشتر کچھ دویو بھولت king of wands seven of swords dark secret ان کا کیا ہے انہوں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دھوکا دیا ہے یہ ان کا dark secret ہے انہوں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دھوکا دیا ہے اور اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ دیا ہے کیوں دیا ہے کیونکہ obviously یہاں پر بھی ایک background آ رہا ہے یہاں پر کچھ چیزیں چل رہی ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ unlucky ہیں انہیں بہت زیادہ لگتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ایک unlucky انسان رہے ہیں ہمیشہ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی یہ divine سے بلکل connect نہیں ہے spirituality کی طرف نہیں آئے ہیں انہیں ناراض کی ہے divine سے انہیں لگتا ہے کہ divine نے ان کی زندگی خراب کر دی انہیں غلط circumstances میں پیدا کیا غلط جگہ چھوڑا زندگی میں کچھ کر نہیں پائے یہ divine کی غلطی ہے ہر چیز انہوں نے ڈالی ہے divine پر اور یہ مجھے divine سے بہت زیادہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ divine source پر یقین ہی نہیں ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے بلکل divine پر یقین نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ بس چل رہی ہے زندگی تو چلتی رہے جیسے بھی چل رہی ہے تو انہوں نے دھوکہ دیا ہے بہت سے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھی ان کی زندگی میں کچھ events ایسے ہوئے جس سے ان کو ایسا لگا کہ یہ بہت زیادہ ان لکی ہیں اب جو بھی events ان کی زندگی میں ہوئے میں ان میں detail میں نہیں جا رہی ہوں لیکن جو events ان کی زندگی میں ہوئے اس سے ان کو لگا کہ divine source divine power ان کے خلاف ہیں divine نے جان بوجھ کر ان کے ساتھ غلط کیا ہے انہوں نے ان events سے lesson نہیں لیا بلکہ اس کا سارا غصہ divine پر نکال دیا اور لڑنا شروع کر دیا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ یہ تو میرے ساتھ آپ نے کیا ہے میری زندگی میں تو کوئی چیز اچھی ہے ہی نہیں آپ نے خراب کی ہے میری ہر چیز اور اب میں نے جینا ہے جھوٹے انداز میں اب میں نے دینا ہے لوگوں کو دھوکہ اب میں نے رہنا ہے passion based energy میں اب میں نے کسی سے دل نہیں لگانا اب میں نے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے use کرنا ہے یہ سارے ان کے dark secrets ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ نا جانتے ہوں اب جو events ان کی زندگی میں ہوئے جن کی وجہ سے یہ کچھ اس طرح آکے بن گئے وہ بہت major events مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دیکھئے the tower ہے لیکن وہ divinely guided تھے جو بھی events ان کی زندگی میں ہوئے انہیں بہتر انسان بنانے کے لیے ہوئے انہیں سمجھانے کے لیے lesson دینے کے لیے ہوئے لیکن انہوں نے اس سے lesson نہیں لیا یہ بہت جلد باز ہیں فوری طور پر decisions لیتے ہیں بہت ہی زیادہ fiery مجھے ان کی nature نظر آ رہی ہے deceptive نظر آ رہی ہے یہ empress ان کی زندگی میں کوئی بہت سمجھدار انسان یہ ان کی مدر ہو سکتی ہیں یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں یہ empress ان کے بچوں کی ماں بھی ہو سکتی ہیں یہ empress کوئی بھی ایسا شخص ان کی زندگی میں ہے جو ہر وقت ان کو سمجھاتا ہے انہیں پیار بھی کرتا ہے انہیں سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے انہیں guidance بھی دیتا ہے انہیں بہت زیادہ nurture کرنا چاہتا ہے تو یہ آپ کی بھی energy مجھے لگ رہی ہے اور یہ ان کی mother کی بھی energy مجھے لگ رہی ہے ان کے father بھی ہو سکتے ہیں gender specific بلکل بھی نہیں ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں with the knight of wands یا ہمارے پاس knight of wands بھی ہے and king of wands بھی ہے یہ ان کی باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے no ان کی باتیں سن لیتے ہیں عمل نہیں کرتے بہت driven ہے ان کی energy ٹک کر بیٹھتے نہیں ہیں انہوں نے زندگی میں ہر کام کرنا ہے ہر کام کرنا ہے یہ نہیں سوچتے کسی بھی چیز کے بارے میں بہت driven energy ہے اور yes ان کا dark secret یہ ہے ان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں دو چار events ہوئے ہیں جن کی وجہ سے شاید انہیں لگتا ہے کہ divine نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے اب میں جاتی ہوں ذرا detail میں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی job کی کھوئی ہو ہو سکتا ہے ان کے father نے ان کی mother کو دھوکہ دیا ہو ہو سکتا ہے ان کو آپ سے پہلے relationship میں دھوکے ملے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لے کر بھی ان کو trust issues ہو اور یہ ساری چیزیں ان کے اپنے اندر سے آ رہی ہیں اور یہ سب سے زیادہ مجھے یہاں پر لگ رہا ہے کہ ان کے father نے شاید ان کی mother کو دھوکہ دیا اس کے بعد ان کی mother نے ان کو جس طرح سے پالا بڑا کیا single parent کے ساتھ جب یہ رہے اور انہوں نے جو زندگی میں تکلیفیں کاٹیں اس کے بعد ان کو لگا کہ یہ بہت بدقسمت ہے یہ ایک normal انسان کی طرح نہیں ہے ان کی زندگی میں بہت بدقسمت ہی ہے لیکن یہ divine source کی طرف سے ان کی زندگی میں changing's آئیں جو بھی تھا وہ divinely guided تھا ان کو lesson دینے کے لیے ان کو دوسروں سے significant بنانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ان کی زندگی میں آیا لیکن انہوں نے اس کو سمجھا نہیں positivity کی طرف یہ نہیں گئی یہ negativity کی طرف جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی company بھی کچھ اتنی اچھی نہیں تھی اور لوگوں نے بھی تھوڑا سا انہیں pump کیا لوگوں نے بھی شاید انہیں یہ کہا کہ yes you are very unlucky اور یہ اور وہ سب کچھ کہا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا mindset بنا لیا کہ انہوں نے کہیں پر بھی دل نہیں لگانا ہے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے use کرنا ہے اپنا اللو سیدہ کرنا ہے کسی سے پیار نہیں کرنا ہے passion based ہر چیز کرنی ہے اور یہ ان کے سارے dark secrets ہیں ہو سکتا ہے کبھی کسی کو سامنے موہ پر انہوں نے ظاہر ہے کہ کیوں کہیں گے آپ کو بھی نہیں بتایا ہوگا لیکن کبھی کبھار آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ جو میرے ساتھ اس طرح behave کر رہے ہیں کیا ان میں emotions نہیں ہیں کیا انہوں نے مجھے کبھی سمجھا نہیں کیا انہوں نے کبھی خود کو میری جگہ پر رکھ کر نہیں سوچا کبھی کبھار آپ شاید سوال کرتے ہوں گے اپنے آپ سے یا کبھی ان سے بھی اور اس کا جواب بھی ہے آپ کو غصے میں یا کسی بھی طرح سے goal کر کے دے دیتے ہوں گے لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ اپنے traumas اپنے زندگی کی جو hurdles جو struggles تھی ان کا غصہ اب اس انداز میں نکال رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو اس طرح سے کرتے ہیں اپنے زندگی کے غصے اس طرح سے نکالتے ہیں کوئی بھی اپنے لئے ایک you know ایک easy space بنا لیتے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ بس this is easy اور اس میں ہم رہ کر خوش رہیں گے یہ ہمارے لئے safe بھی رہے گا ہم اس میں hurt بھی نہیں ہوں گے اور بس زندگی جلتی جائے گی تو وہ کوئی غصہ اپنا نکال رہے ہیں اور بلکل بھی spiritual نہیں ہیں یہ انسان جو بھی ہیں divine سے بہت دور ہیں اور ہر وقت بس اس بات کا گلا کرتے ہیں کہ divine نے میری زندگی خراب کی ہے divine source نے divine source نے مجھے انلکی پیدا کیا ہے میں بہت انلکی انسان ہوں میرے ساتھ کچھ اچھا ہوئی نہیں سکتا ہے ان کی سوچ بہت زیادہ مجھے negative نظر آ رہی ہے حالانکہ آپ دیکھئے کہ یہاں پر devil card نہیں ہے لیکن مجھے بہت زیادہ devil vibes آ رہی ہیں بہت زیادہ devil energy مجھے اس reading میں نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں بھول سکتے ہمارا پر seven of swords ہے جو کہ deception ہے بہت زیادہ یہاں پر تو یہ ان کا dark secret مجھے نظر آ رہا ہے اور بالکل زندگی میں ہر برائی کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا dark secret ہے کسی کو نہیں بتائیں گے ہو سکتا ہے برائیاں کر لی ہوں اور اب تھا کھار کے بیٹھ گئے ہوں لیکن بہت سے لوگوں کے لئے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ چل رہا ہے ابھی چلے گا یہ ابھی چلتا رہے گا کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ بہت انلکی ہیں اور یہ empress جو کہ آپ ہیں بہت زیادہ انہیں guide کر رہے ہیں آپ بھی ان کی mother بھی جو بھی ہیں یہ empress ان کو بہت زیادہ guide کر رہے ہیں کہ وہ اس energy میں سے نکلیں اپنے perspective کو change کرنے کی کوشش کریں positivity کی طرف آئیں انہوں سے بہت سے لوگ شاید مانتے ہی نہ ہوں کہ وہ کچھ غلط کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اس طرح کے دلائل دیتے ہوں یا آپ سے اس طرح کا argument کرتے ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہوں گے کہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے انسان کہ صحیح کہہ رہی ہیں جو بھی کہہ رہی ہیں تو آپ بہت زیادہ انہیں balance کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بہت زیادہ انہیں nurture بھی کرنا چاہ رہے ہیں انہیں سمجھا بھی رہے ہیں guidance بھی دیرے ہیں لیکن آپ کے لیے بھی ایک یہ challenge ہے ان کو سمجھانا اور یہ ان کا جو dark secret میں نے آپ کو بتایا مجھے یہی نظر آ رہا ہے ان کے لیے کہ اس dark energy میں وہ ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں کافی عرصہ اسی میں رہیں گے لیکن yes ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے with the wheel of fortune چیزیں بدلیں یہ cycle complete ہو اور پھر یہ divine کی طرف سے ہی ہوگا اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے divine کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن اس ساری situation میں بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگ lesson لیں اور یہ totally ان پر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم زبردستی کسی کے دل میں lesson تو نہیں ڈال سکتے جب تک کہ وہ انسان خود سے نہ سیکھنا چاہے اور زبردستی کرنی بھی نہیں چاہیے کسی کے ساتھ تو یہی مجھے نظر آ رہا ہے اس reading میں group number 3 اگر کچھ resonate کیا کچھ آپ لوگوں کو پسند آیا مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like کیجئے گا share کیجئے گا اور subscribe کرنا تو یہ آج کی ساری readings تھیں i hope آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے آپ لوگوں نے ضرور comment section میں بتانا ہے کہ یہ question آپ کو کیسا لگا اور اس طرح کے dark اگر آپ questions کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ different questions کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور comment section میں بتائیے گا اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like کیجئے گا share کیجئے گا اور subscribe بھی کیجئے گا تو اسی کے ساتھ i will see you in my next video till then love you lots bye bye